ہمارے پاس کیا دو ویرابل ہم دے دیتے ہیں a and b انٹیجر ٹائپ ٹھیک ہے تو لاسٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کیسے سکین اف کرتے ہیں کیسے یوزر سے انپوٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی کو تھوڑا سا ہم اس بار دیں گے اس کو انہانس کریں گے ٹھیک ہے ویل تیک لاسٹ میں ہم نے کیا دیکھا کہ ہم ایک ویرابل ایک بار پرنٹ کر آ رہے تھے یا ایک ویرابل ایک بار سکین کر آ رہے تھے سکین کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے دو ویرابل ہمارے پاس a and b تو ہم بولیں گے انٹر two numbers تو دو نمبر کیلئے ایک میسیج دی ہم نے اب یہاں پر دو نمبر کیسے لینے ہمیں کیونکہ انٹیجر ٹائپ ہے تو ہمیں ایک نائس پرسن دی پرسن ٹھیک ہے تو یہ پرسن دی پرسن دی کر کے اس کا مطلب ہوا کہ دو ویلیوز لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمیں بولنا ہے کون سے دو ویلیوز a and b ٹھیک ہے تو ہم نے پہلے ایک میسیج پرنٹ کی انٹر two ویلیوز ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم سکین کر آ رہے ہیں یوزر سے انپوٹ لے رہے ہیں لیکن یہاں پر دو اس سے پہلے ہم ایک ہی پرسن دی سے لے لیں ٹھیک ہے پرسن دی اور پرسن دی کیونکہ دونوں ہی چیزر ٹائپ ہے اس لئے پرسن دی لکھ رہے ہیں پرسن آئی بھی لکھ سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز یہاں پہ جو ہی ہم نے کی ہے کہ ہم نے ایک ایک پرسن a یعنی a کے لیے ویلیو لے لو اور پھر ایک پرسن b یعنی b کے لیے ویلیو لے لو ٹھیک ہے ان دو کے ایڈرس پہ یہ دو ویلیو سٹور کرو جو یوزر آپ کو انپوٹ کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہاں پہ جو کمبینیشن ہے کہ پہلے کون آئے گا تو جو کیوں میں پہلے ہے پہلے کا پہلا ویلیو اسے پیجلا جائے گا اگر یہاں پہ پہلے a میں نے لکھا تو a a کا ہی value چلا جائے گا ٹھیک we'll come to it later then جب user نے دونوں values enter کی ہم دیکھیں گے ہمارے پاس یہ دو values آگئے ہیں تو we'll write like this we'll say a is called and value of a kuch بھی ہم لکھ سکتے person d ہم اس کو تھوڑا چھوٹا کرتے ہم a is called person d ڈکھتے ھائیں comma یا کچھ بھی یا ہم یہاں پہ back slash t b کر سکتے ہیں تھا کہ تھوڑے سے دھور جا کے tab kis space li پھر b is called person d ٹھیک تو ہمیں پتا یہ print message print کرتا اس کو ملنے چاہیے تو میں چاہتا ہوں پہلے value پہلے جو person d d is کے جگہ پہ a value print ہے ہو جائے اور دوسرے جو دوسرا person d is ki b value print یہاں بھی سکیم matter کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو execute کرنے کی کوشش کریں گے ہم تو ہی ہم نے اس کو execute کیا ہمیں یہاں پہ ایک message میں دیں two values تو میں دو values دے سکتا ہوں 12 اور جو مجھے دوسرا value دینا ہے وہ میں دو طریقے سے دے سکتا ہوں یا تو space bar میں space کرتا ہوں دونوں values کے درمیان یا میں ایک value enter کر کے ایک value دے دیا یا پھر میں enter key press کر سکتا ہوں دون چیز ہے سپور میں enter key press کی اور دوسرے value میں میں دیا 45 ٹھیک ہے تو یہاں پر آیا مجھے a is called 12 and b is called 45 اب a 12 b 45 کیسے چلا گیا کیونک میں a کا جو ہے پہلے لیا تھا سکین جس کی ہوتی ہے وہ ہی پہلے جالا جاتا ہے اگر میں یہاں پہ ایک option ایسے کروں یہاں پہ b لکھوں اور یہاں پہ a لکھو ٹھیک ہے میں nes change کر دی پہلے b کا value چلا جائے گا پھر a execute کرتے ہیں اگر ہم 12 اور space bar use کریں 12 space 55 space یا enter کر کے دونوں چیزیں valid ہے تو اس نے a میں 45 لے لیا اور b میں 12 لے لیا جب میں نے 12 دی دیا تھا اب یہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ میں یہاں بھی بھی چلا جاتا ہے تو by default تو ہم sequence نہیں چل دیں تا کہ ہمیں کوئی confusion نہ ہو ایسے یہاں پہ بھی ہے اگر میں پہلے b کا value print کرنا چاہوں گا تو مجھے بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے میں پہلے یہاں پہ اے ہی نکھ تو اس جو یہاں پہ میں نے سکین دی ہے اس سکین میں یہ variables بھی آنے چاہے یا scanf میں جو سکین ہم چاہیے ہم چاہیے سکین وہ ہم یہاں بھی use کا سکتے ہیں ٹھیک تو یہ تو تھا scan for integer type values اب ہمارے پاس suppose integer type values نہیں ہے ٹھیک ہے we have float type values float x something float x so ہم اس کا print app دی 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 ایک میسے ہی دی تاکہ user friendly بن جائے enter value of x x value of enter کی جئے ٹھیک ہے پھر ہم scan f کر سکتا ہے اس کو اس کے لئے ہم use person f person f اور m person x ٹھیک ہے تو اس بار میں نے کیا کیا تو یہاں پہ میں کیا کر رہا ہوں میں یہاں پہ person app لے رہا کیونکہ float ہے ایسے اگر ہمارے پاس suppose if x جو ہے float نہیں ہے یہ character type ہے cat تو یہاں پہ میں لوں گا percent c correct type and add of c تو یہ scan یہاں پہ ہے یہ چیزیں different ہوتی جائے گی ویسی different ہوتی جائے گی print f میں بھی ٹھیک ہے suppose اگر print f ہے for character تو مجھے person c لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے character کے لئے ایسے اگر میرے پاس float ہے تو مجھے person f لکھنا اگر integer ہے تو person d لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ تو تھا ایک simple option کی 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 A d ہو integer کے لئے person f float کے لئے person c ہو character لیکن مجھے اس کے بعد بھی اس کو supply ہم کرتے ہیں arguments ہم supply بھی کھتے ہیں اس function کو تو اتنی arguments کو supply کرتے ہیں ہم بول رہے ہیں پہلا value x کے لئے ہے یہاں پہ sequence کا دعا رکھنا ہے sequence بہت ضروری ہے پہلے x تو x کے لئے پہلا value چلا جائے گا تو اس کے بعد y دکھا تو y کے لئے پہلا اگر میں پہلے z z دکھتا ہوں last میں x دکھتا ہوں اس کا مطلب پہلے پہلا value جو میں enter کروں گا وہ z کو مل جائے ٹھیک ہے تو یہ تھا بیس کچھ تھوڑی سی مور ڈگ آب آوٹ ہے scan up کیونکہ آگے جب ہم print up scan up کریں گے تو اس کو تھوڑا سا simple ہی use کریں گے لیکن mix it form میں use کریں گے تاکہ print up میں ایک سے جیادہ values print کریں scan ایک سے جیادہ values scan ہم کر سکھیں from the user Thank